اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبردستی نہیں ہے اور اسلام اللہ کا ہے اللہ جس کے سینے کو چاہتا اسلام کے لئے کھول دیتا ہے زبردستی والا اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے منافقین نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا کلمہ پڑھا لیکن دل سے نہیں پڑھا تو اللہ کے ہاں یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے اور اسلام پیار اور محبت سے پھیلا ہے جس کو اسلام سمجھ میں آتا وہ قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے اندر آ جاتے ہیں اللہ جب تک اس کے سینے کو نہ کھولے کوئی اسلام کے اندر نہیں آ سکتا ہے اس لئے اسلام کے اندر جو زبردستی والی بات ہے وہ صحیح نہیں نہ کسی کو بھڑکا سکتے ہیں نہ کسی کو اکسا سکتے ہیں نہ کسی کو لالج دے سکتے ہیں اسلام کے اندر زبردستی والا مسئلہ نہیں ہے کوئی آئے گا اپنے لئے آئے گا نہیں آئے گا وہ اپنے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا کہ آخر اسے کیا کرنا ہے اگر کوئی آدمی زور زبردستی کرتا ہے تو ایسا اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام ہے آخری انسان تک اسلام رہے گا تو دھرم پریورتن کوئی قرآن نہیں سکتا ہے زبردستی اسلام کے اندر ہے نہیں زبردستی والا اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ اٹھے غور کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ ہدایت جو ہے وہ زلالت سے واضح ہو چکی ہے یعنی ہر چیز صاف صاف ظاہر ہے جو کوئی آئے گا اپنے حساب سے آئے گا اپنے لئے فکر کرے گا اسے سمجھ میں آئے گی بات تو آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گی بات تو نہیں آئے گا کوئی کسی کے اوپر احسان کرنے والا نہیں کوئی کسی کے لئے زبردستی کرنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بیڑا خور اٹھا رکھا ہے کہ وہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک ہر گھر تک وہ پہنچا کے رہے گا چاہے چھوٹا گھر رہے یا بڑا گھر رہے کیسا بھی گھر رہے مٹی کا گھر رہے پھونس کا گھر رہے پھر اسی طرح اچھا بہترین گھر رہے جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلائے کر رہے کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے مسلمان کا یہ دین نہیں ہے جو قبول کر رہے وہ اپنے لئے کر رہے ہیں اللہ پر احسان نہیں کر رہے جو قبول نہیں کر رہے ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی نہ دی کیونکہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو اسلام کے اندر لے آئے قرآن کریم کے ایک آیت پر غور کیجئے سورہ قصد سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسی سیدھے راستے کی ضرورت ہے تو ناظرین اکرام اسلام کے اندر دھرم پریورتن زور زبردستی لالچ وغیرہ نہیں ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے اسلام اللہ کا ہے اللہ جس کے سینہ کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھولتا ہے جس کے سینے کو نہیں چاہتا ہے نہیں کھولتا ہے اس لئے ہم اور آپ کسی بھی مسئلے میں بات کرنے کے لئے بیٹھیں تو پہلے اسلام کے بارے میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر دیکھ لیں اسلام کے اندر جان لیں کہ آخر اسلام میں یہ چیز کیا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے ٹی وی ڈیویٹ میں جو لوگ جاتے ہیں ہم ان سے ریکویش کرتے ہیں کہ آپ پورے طریقے سے تیاری کیجئے اپنی بات رکھئے پیار محبت کے ساتھ جن کو سمجھ میں آئے گا قبول کرے گا نہیں آئے گا تو نہیں قبول کرے گا خازمہ اندی واللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن